صرف اقتدار کے حوث ہے بدترین حوث ہے اور ہر طرف ہے کہ جناب اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اقتدار کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے عمران خان کی نظر میں ایک لاتھی سے سب کو ہاں کرائیں وہ وہ کہہ رہے کوئی میرے گھر میں کودے گا تو میں کچھ بھی کروں گا فرما رہے ہیں اس موت کی ذمہ دار حکومت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایک لگاری سپے بھاری میں بات کریں گے موجودہ صورتحال پر نظیر لگاری صاحب اب یہ حل کیا ہے اس کا جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک بڑی جماعت ہے ہم اس کو پسند کریں نہ کریں کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں بڑی پل سے پاکستان میں سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت اس مقام تک پہنچتی ہے ایک سیاسی عمل ہے اب اس کے کارکن ہیں ووٹرز ہیں اس کے ساتھ ہیں تو اب حکومت تو یہ سمجھتی ہے بین ہو جانا چاہیے ہم نے دیگر حوالوں سے بھی دیکھا تو کیا کیا جائے اب تحریک انصاف کا کیا علاج ہے آپ کی نظر تحریک انصاف کے علاج کے بارے میں میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور نہ میں علاج کر سکتا ہوں میں نے صرف یہ عرض کی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہو کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو معاملہ کہاں جا کر ختم ہوا تھا اس کے نتیجے میں مذاکرہ شروع مجلس اقوام بنی تھی اور بڑے صغیر کے سرسلطان محمد آغا خان کو اس مجلس اقوام کا سربراہ بنایا گیا تھا حالانکہ وہ غلام قوم کے نمائن دیتے لیکن ان کو نمائن گی دی گئے اور وہ بنے تھے سربراہ پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد آخری مطبع تو یہ ہوا نا کہ بیٹھے مذاکرات کی میز پر اور اتحادیوں نے مل کر بیٹھ فیصلہ کیا تھا دو چیزیں ہوئی تھیں کہ بھئی آٹم بم پھینکنا ہے تو آٹم بم پھینکا گیا کہہ رہے تھے یا تالیس کا باقیہ ہوا تھا پرل ہاربر کا ہم نے پرل ہاربر کا بدلہ لیا ہے ناگہ ساکی اور ہیروشیما پر بم برسا کر آپ ہیروشیما نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کے کسی بھی علاقے کو کسی بھی خطے کو کسی بھی شہر کو آپ ہیروشیما اور ناگہ ساکی نہیں بنا سکتے ہیں نہ کسی کو پرل ہاربر بنا سکتے ہیں نہ دشمنیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد ہو نہ ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہے صرف اقتدار کی حوث ہے بدترین حوث ہے اور ہر طرف ہے کہ جناب اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اقتدار کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ ہے اس معاملے کا حل یہ ہے کہ جمہوری طرح اختیار کیے جائیں کوئی بھی جمہوریت تاریخ میں نہیں ہے میں عامریت کی بات بھی کرتا ہوں کونسی عامریت ہے جو ڈیلاغ کا راستہ نہیں لیتی ہے بدترین عامریت بھی ڈیلاغ کا راستہ اختیار کرتی ہے زیہولک نے بھی ڈیلاغ کا راستہ اختیار کرتی ہے ایوب خان نے بھی ڈیلاغ کا راستہ اختیار کیا تھا آخر میں سب ڈائلاغ کی طرف جاتے ہیں ہم نے تاریخ میں یہ واحد انسان دیکھا ہے جو ڈائلاغ کرتا ہی نہیں بلیو ہی نہیں کرتا اس کے اوپر ہمارے لئے یہ بڑا پرابلم ہے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہے جو بھی اس کے خلاف ہے جو بھی اس کے مخالف پارٹی میں ہے اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتا ہے جو اس کے نکتے نظر سے خلاف وہ صحابی کیوں نہ ہو ان سے بھی حاصل ملانے کا روادار نہیں تو بھئی اب آپ کیا کریں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسنی یہ ہوتا ہے کہ شدید ترین اختلاف میں بھی آپ ڈائلاغ کی طرف جاتے ہیں بدترین اختلاف میں بھی آپ ڈائلاغ کی طرف جاتے ہیں اور میز پر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ سعودہ بازی نہیں ہوتی ہے یہ ہم مہانگی کے راستے تلاش کرنا ہوتا ہے یہ ہم خیالی کے راستے تلاش کرنا پڑتا ہے یہ وہ کامان پوائنٹس تلاش کرنا ہوتے ہیں جس میں قوموں کو آپ نے یقجہ کرنا ہوتا ہے اور قوموں کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے یہ نہیں ایسا آپ ان کو الیمیریٹ نہیں کر سکتے نہ آپ عمران خان کو الیمیریٹ کر سکتے ہیں نہ آپ مسلم لیگ نون کو کر سکتے ہیں نہ پیپلز پارڈی کو کر سکتے ہیں آپ ان کو بھی نہیں کر سکتے جنہ کے وجود کو آپ تو سلیم نہیں کرتے ہیں کیا ہم نے اس طرح اتجاد کیا ہے جب آلی وزیر کو اٹھا کر ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر قومی اسمبلی کے ممبر کو کیا انتہائی قابل احترام ہمارے عدالت عزمہ یا عدالت حالیہ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح ہتھکڑی لگا کر آپ بازار کی طرح سڑکوں کے اوپر لے کر چل رہے ہیں کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تو رکھو پارلیمنٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو تقریب ہوتی ہے شریف آلی پر تقریب ہوتی ہے ہماری انتہائی قابل احترام میرا میں بہت احترام کرتا ہوں تمام عدالتوں کا اور اسلامباد ہائی کورڈ کا بھی احترام کرتا ہوں کیا اس نے اس بات پر نوٹس لیا ہے کہ کس طرح سے ہان کر لے جایا جا رہا ہے ایک ایک ممبر قومی اسمبلی کو میں کہتا ہوں کہ راستہ کوئی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے اور کوئی راستہ جو ہے ڈائلاغ کے علاوہ نہیں ہوتا ہے آپ نے اپنے سخت مطالبات رکھیں ان تمام مطالبات کو آپ میز پر رکھیں اور اس پر بیٹھ کر گفتگو شروع کریں تو پھر آپ کے راہیں کھلیں گے کہ ملک کو لے کر چلنا ہے شخصیت کو چھوڑ دیں یار یہ شخصیتیں آج نہیں ہیں ہم سیناریو یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دس سال کے بعد یہ ایکٹر نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی ایکٹر نہیں ہوگا یہ جتنے بھی تین چار مرکزی ایکٹر ہیں یہ نہیں ہوں گے اس کے بعد نئے ایکٹر آئے ہوں گے نئی صورتحال ہوگی نئے تجزیہ کار بیٹھ ہوں گے شاید میں بھی آگے کے درمیان نہ ہوں کوئی اور تجزیہ کر رہا ہوگا لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں اس سے آگے جائیں یہ ملک اتنا بڑا ملک ہے اتنا حسین ملک ہے دنیا کا اتنا خوبصورت ترین ملک ہے اس کو آگے جانا چاہیے اس کے آگے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور آگے جانے کا راستے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے تو ڈائلوگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے عارفین نامہ میں جس طرح رانہ سناولہ صاحب نے کہا تھا مجھے اجازت مل جائے تو میں بیس لوگوں کو نکلنے دوں تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور کافی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے بس خدشہ یہ ہے عارفین کہ ہم نے اسی طرح کے بیانات تحرل قادری صاحب کے حوالے سے بھی دیکھے تھے رانہ سناولہ کے مجھے وہ اچھی تیاد ہیں اور اس کے بعد سانے موڈل ٹاؤن ہو گیا تھا باقی رانہ سناولہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے بس مجھے اس سے ڈر لگتا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی پکڑ دھکڑ چاہتے ہیں کرتے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں حسامہ آپ کا یہ ڈر پاکستان دوستی کی علامت ہے میں اس کی ستائش کرتا ہوں اس کی مدھت کی جانی چاہیے لیکن یہ ڈر ان لوگوں کو لگنا چاہیے کہ جو اس وقت ریاست کا چکہ اجام کرنے کے لیے محض فیضیاب ہونے کے چکر میں پشاور سے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے چلے ہیں اور یہ سیاست نہیں ہے خان صاحب اسے جہاد کہہ رہے ہیں اس سے بڑا کار جہل دنیا میں نہیں ہوا ان کی کچھ ویڈیوز اٹھا لیں آپ ان کی کچھ ویڈیوز آپ کو خود ایجوکیٹ کر دیں گی کہ یہ اپنے دور حکومت میں کس طرح سے ریاست پر جتھوں کو حملہ آور ہونے کے حوالے سے روکتے نظر آتے تھے اور آج یہ خود ایک جتھا بردار بن کر کے پورے ملک کے عوام کو ورگلا رہے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو چلو کس لیے صرف اس لیے کہ ان کو وزیراعظم بنوانا ہے ان کو وہ ڈیڑھ سال کا نشاہ پورا کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ تصویر دکھا کر کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے یہ وہ کانسٹیبل ہے یہ وہ پولیس والا ہے بچارہ جو شہید ہوا ابھی آپ تھوڑی جھر پہرے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کرائیدار کا معاملہ تھا یہ کرائیدار والا معاملہ بالکل نہیں تھا اس کے یہ بچوں کی تصویر پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ کرائیدار والا معاملہ نہیں تھا ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے میں نے لکھ لیا جواز فرام کر رہے ہیں کہ کوئی میرے گھر میں کودے گا تو میں کچھ بھی کروں گا کوئی کا مطلب کوئی وہ پولیس والا ہو وہ فوجی ہو وہ جج ہو وہ جرنیل ہو وہ جرنلسٹ ہو وہ کوئی بھی ہو عمران خان کی نظر میں ایک لاتھی سے سب کو ہاں کرائیں وہ وہ کہہ رہے کوئی میرے گھر میں کودے گا تو میں کچھ بھی کروں گا فرما رہے ہیں اس موت کی ذمہ دار حکومت ہے دوسری طرف اس قتل کے ذمہ دار وہ باپ بیٹا جن کے نماز کا نشان ماتے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محراب لے کر کے یہ حوالات کے پیچھے ہیں یہ قرائدار اور مالک مکان کا جھگڑا نہیں ہے یہ ایک شاپہ ریاست نے حکومت نے اس ایک نظام نے یہ ایک شاپہ مارا گیا کس وجہ سے مارا گیا مجھے اس کے محرکات کا نئی علم رات کے اندھیرے میں کسی کی چادر اور چار دیواری فلانا ڈھکانا اس کے لیے بہت ساری آر لی جا سکتی ہے لیکن لیکن روکنے کے بھی کچھ نہ کچھ اصول کچھ نہ کچھ قواعد کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں اوپر سے کھڑے ہو کر کے سٹریٹ فائر مارا اس بندے کو لگا یہ بندہ وہاں جا کر کے اور شہید ہو گیا اس کا پورا خاندان رول گیا آپ کی خیال میں رانہ سنہ اللہ پوری زندگی یا شہبہ شریف اس کی فیملی کو پالے گا عمران خان کو اس کا خیال بھی آ کر کے گزرے گا عمران خان جب وزیراعظم تھا لیڈر کو چھے چھے باتیں صرف اقتدار سے دوری پر یاد آتی ہیں میں اتنی گزارش کر دوں کہ ایف آئی آر ہے پولیس نے پولیس نے درج کی ہے اور پولیس نے لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے قرائے داری کا معاملہ پولیس کی کوٹر بوٹ نہیں کرتی ہے لیکن میں اس کو تردید کر چکا ہوں میں اس کی تردید کر چکا ہوں یہ جھوٹ ہے تو ایف آئی آر غلط کار دی ہے اس کا کوئی ورجن نہیں ہے between عمران خان پی ٹی آئی اور اینڈ رانہ سنہ اللہ خان میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہو میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ حب عمران اور بغض پاکستان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب ہم نے کرنا ہے سو فائنلی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو بات کر رہے تھے کابینہ کا اجلاس ہوا اس سے پہلے نواز شریف کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ ان کو منڈیٹ دیا گیا ارانہ سنہ اللہ کو ارانہ سنہ اللہ نے اب اپنے دانت تیز کر لی ہے عمران خان صاحب طاقت کے نشے میں باقاعدہ کے پی سے وہاں حملہ آور ہونے کی کوشش فرما رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے